موسیقی موسیقی اثر حاضر میں علم و حکمت کے آسمان پر جو ستارے جگمگاتے ہیں اور جو چند نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں جن سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اور جن کے فرمودات اقوام عالم میں مانے اور سنے جاتے ہیں ان میں سب سے روشن نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے نہ صرف مذہبی میدانوں میں عوام الناس کو دین سے روشناس کرایا بلکہ معاشرے کے مجبور بے سہارا اور بے قس افراد کے لیے بھی سہارا بنے جس کے تحت ایسے منصوبہ جات شروع کیے گئے جس سے عوام الناس کی فلا ہو سکے اور وہ معاشرے کے مفید شہری بن کر اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا جو خواب تھا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو صرف زندگی کے ایک ایسپیکٹ کو نہ ٹارگٹ کرے بلکہ اجتماعی زندگی کے سارے ایسپیکٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دینی تعلیم کے لیے پیسے دینے کا رواج نہیں ہے مدارس مفت تعلیم مفت رہائش پروائیڈ کرتے ہیں ہم یہ کانسپٹ لانا چاہتے تھے کہ عزت نفس قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی طرح پیسہ خرچ کرے جس طرح کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دین کو ذریعہ معاشنہ بنایا جائے یہ تمام ادارجات سے مختلف ایک سوچ ہے لہٰذا کالیج آف شریعہ ان اسلامک سائنسز جو سات سال کا پروگرام کرتا ہے اس میں مکمل وہ نساب جو کہ مدارس میں وفاق المدارس کا جو مکمل نساب ہے وہ بھی کور کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی ایس سی دی جاتی ہے مینجمنٹ سائنسز میں اس نفسہ نفسی کے دور میں جب کوئی معصوم بچہ بے سہارا ہو جاتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنے والا اور پڑھائی پر توجہ دلانے والا کوئی نہیں ہوتا ایسے حالات میں بے سہارا بچے در بدر ہو جاتے ہیں بچوں کو معاشرے کا ایک مفید شہری بنانے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک خواب آغوش جیسا ادارہ بنانے کا دیکھا آغوش جو ہے یہ یتیموں کی مکمل کفالت کا ایک ادارہ ہے جس میں یتیم بچوں کو اول تا آخر یعنی کلاس ون سے لے کر ایف ایسی تک مکمل تعلیم دی جاتی ہے جس کے اندر ان کی رہائش ان کا کھانا اور ان کا رہن سہن اور ان کا لباس یہ سب ادارے کے ذمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یتیم بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو بچیوں کے لیے بھی اسی کے پیرلل فیسلیٹی دی گئی ہے اس فیسلیٹی میں یہ ہے کہ بیتوزارہ کے نام سے ایک ہاؤسٹل قائم کیا گیا جو ملٹی پرپس ہاؤسٹل ہے اس میں کالج کی بھی بچیاں ہیں یونیورسٹی کی بھی بچیاں ہیں اس میں سپانسرڈ بچیاں بھی ہیں اور اس میں وہ بچیاں بھی ہیں جو خود اپنے اخراجات بیر کرتی ہیں بیسیک جو ہمارا پرپس ہے بیتوزارہ کا وہ ہے یتیم بے سہارہ اور مستحق بچیوں کو اکاموڈیٹ کرنا نہ صرف ان کو کفالت کرنا ان کو ایک رہائش پروائیڈ کرنا ان کے جتنی بھی تعلیم ہے تربیت ہے ان کے دیگر ضروریات زندگی جتنی بھی ہیں ان تمام کو بیتوزارہ جو ہے وہ لوک آفٹر کرتا ہے منحاج شریعہ کالج منحاج القرآن کا ایک عظیم تعلیمی منصوبہ ہے جس میں اسپانسرڈ سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ فیس ادا کر کے بھی بچیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہیں ان میں سے ایک ہے سیالکوٹ کی یہ بچی مریم یہاں دینی علوم تو پڑھائے ہی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پروفیشنل ایڈوکیشن بھی دی جاتی ہے یہاں کی ایڈوکیشن میں نے جتنے لوگوں سے سنایا جتنا میں نے خود کسی سکول کالج یا یونیورسٹی کو وزٹ کیا ان سب سے بہترین مجھے یہاں کا ایکڈیمک سسٹم لگا سب سے زیادہ یہاں جو سب سے زیادہ اچھی چیزی ہے کہ یہاں ٹیچرز کی موٹیویشن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے میں یہاں سے آنرز کرنے کے بعد انفیل کروں گی یہاں نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طلبہ کی اچھی سہت کے لیے کھیلوں کے مقابلے بھی کرائے جاتے ہیں یہاں جو قرآن میں ڈیفرنڈ کے کمپیٹیشن دکھے جاتے ہیں جس میں ڈیفرنڈ یونیورسٹی کالجز کے سیڈنٹ آ کے پارٹیسپٹ کرتے ہیں اور لازٹ ٹائم سوپیانہ کلام پہ بابی حضرت سلطان العرفین ان کے سوپیانہ کلام کو کمپیٹیشن رکھا گیا جس میں میں ایک نات کو ہوں اور اس میں میں نے فرسٹ پائزہ سل کیا ہر سال فروری کے مہینے میں انٹر کالوجیٹ سپورٹس ویک بھی منقعت کر آیا جاتا ہے جو بچے سارا سال کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں وہی بچے کھیلوں کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور جیتنے والے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے انام و کرام سے بھی نوازا چاہتا ہے آگوش یتیم و بے سارا افراد کا آشیانہ بھی ہے درسگاہ بھی ہے اور مستقبل کی سیڑھی بھی جو کل بے سہارا تھے آج ان کی زندگی کا ایک مقصد اور منصل ہے ڈاکٹر تاہر القادری کی کاوشوں کے باعث جن افراد کو جینے کا مقصد ملا آج وہ ڈاکٹر تاہر القادری کے خدمت خلق کے مشن کا حصہ ہیں موسیقی